اسلام علیکم پرائیم نیوز پر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں موجود ہوں کراچی کے علاقے زلہ وستی کے مجاہد کالونی میں پاکستان پیپس پارٹی کے جو ڈاکٹر آسیم حسین ہیں ان کی سفارش پر یہاں پر ایک بڑا آپریشن گرشتہ ایک ماہ سے کیا جا رہا ہے جس میں اب تک تقریباً پانچ سو سے زائد مکانات کو مسمار کیا جا چکا ہے کچھ کہنے سے قبل میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ یہ صرف یہ والا منظر دکھائے یہ کسی تباہ شدہ یعنی کسی جنگی علاقے کا منظر نہیں یا کسی ایک جنگ زیادہ علاقے کے بعد جہاں تباہی ہوتی ہے اس طرح کا یہ منظر نہیں بلکہ یہاں پر جو زلعی انتظامیہ ہے کراچی ڈیولپنٹ ایتھارٹی ہے ان کی جانب سے جو آپریشن کیا گیا یہ اس کے مناظر ہیں ایک دو تین چار چار منزلہ یہ عمارت تھی یقینا یہاں پر جو لوگ رہتے ہوں گے انہوں نے بڑے سپنے دیکھ کر اس کو تعمیر کیا ہوگا لیکن انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور ایک دن میں ہی جو اس کو کھنڈر بنا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کیمرامین کو کہوں گا کہ یہ علاقہ بھی دکھائے مجاہد کالونی کا جہاں پر آج آپریشن کیا گیا اور یہاں پر مضاہمت کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیس اور جو زلعی انتظامیہ کے لوگ کراچی ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے لوگ ڈیپٹی کمیشنر کے لوگ وہ تمام کے تمام یہاں پر آج موجود تھے پلیس کی ایک بہت بھاری نفری تھی ایسا لگتا تھا کہ مجاہد کالونی کو جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی فتح کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے اچھا ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جو پاکستان پیپس پارٹی کراچی کے صدر تھے سعید غنی اور صبائی وزیر بھی ہیں جب کراچی سرکولر ریلوے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر آپریشن کی بات آئی تو ان کی جانب سے واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ وہ کسی کو بے گھر نہیں ہونے دیں گے چاہے سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین ہی کیوں نہ ہو اور ان کی جانب سے جو ہے وہ کراچی کا جو علاقہ ہے کالا پول جو کہ سرکولر ریلوے کے روٹ کا سب سے اہم ترین علاقہ ہے وہاں پر آپریشن نہیں ہونے دیا گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اپنا جواب بھی جمع کروایا اپنی وزارت سے بھی ان کو جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا لیکن انہوں نے آپریشن نہیں ہونے دیا آج پاکستان پیپس پارٹی کے جو شریک چیرمین ہے آصف علی زرداری ان کے سب سے قریب ہی دوست ہیں ڈاکٹر آسیم وہ پاکستان پیپس پارٹی کا جو ایک منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان نہ جانے اس کے خلاف کیوں ہوئے ہیں یقیناً یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انیس سو پینسٹ اور انیس سو پچپن سے بھی یہاں پر لوگوں نے اپنے بجلی کے گیس کے بل دکھا ہے ان لوگوں کے مکین جو ہیں یقیناً ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس کسی دارے کے نہیں ہے مکان کے لیکن بجلی گیس اور پانی کے بل ان کے پاس موجود ہیں جو انیس سو پچپن انیس سو پینسٹ انیس سو ساٹھ سے لوگ جمع کرواتے آئے ہیں اور یہاں پر عدالت میں بھی یہ لوگ گئے تھے لیکن چونکہ ایک لیگلی ویک اگر اس میں دیکھا جائے تو یقیناً ان کے پاس جو دستاویزات تھی وہ نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا اچھا سندھ حکومت کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو گجرنالے کا اطراف کے علاقہ ہے وہاں سے ایک کیسی آر کا کراچی سرکولر ریلوے کا روٹ نکلے گا جو نازم آباد نمبر ساتھ تک جائے گا یقیناً ایک بڑا منصوبہ ہوگا حکومت کا لیکن اس منصوبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فائدہ پھر بھی پاکستان پیپس پارٹی کے جو شریک چیرمین ہے ہیں آصف علی زرداری ان کے جو دوست ہیں ڈاکٹر آسیم ان کو ہوگا کیونکہ نازم آباد ساتھ نمبر سے اگر دیکھا جائے نازم آباد ایک دو لازمیلا گارڈن یعنی کہ اوہرنگی ٹاؤن سے بھی جو لوگ اگر ڈاکٹر آسیم کے اسپطال زیادین آنا چاہیں تو ان کو یہاں سے راستہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کا پڑے گا نازم آباد ساتھ یہ پوری جو ایک آبادی ہے یہ پوری کی پوری نازم آباد ساتھ نمبر تک جاتی ہے اور وہاں سے اگر زیادین اسپطال چورنگی تک کسی نے آنا ہو تو یقیناً ایک سے ڈیڑھ منٹ کا راستہ ہوگا اچھا یہاں پر ایک شہری موجود ہے یقیناً یہ ان کا مکان ہوگا وہ مسمار ہوا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے آپ جو کہنا چاہیں گے کہ تمام طور صورتحال ہے یقیناً پاکستان بیپس پارٹی جو سنگ کی حکومان جماعت ہے آپ کیا مطالبہ کریں گے ان سے انہوں نے ہمارے ساتھ نائنصافی کیے بہت ہی ظلم کیا ہے یہ آبادی آج کی نہیں ہے کوئی ساٹھ ستر سال پرانی آبادی ہے اور انہوں نے بغیر نوٹیز دیئے جو نے ہم لوگوں کے مکان توڑ دیئے تو یہ اچھا نہیں کیا ہے ہم اس حکومت کو بچے ہمارے آٹھ بچوں پر آسو گیس کی شولنگ کیے تین لیڈیز ہیں جو ہسپتال کے اندر جس کے موت سے اور ناک سے خون آنا لگیا ہے اب آسی والوں نے جواب دے دیا اب اس کو جینا لے کے گئے سیویل ہسپیٹل میں ان لوگوں نے بہت ہی جہرانہ سلوک کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو کشمیر میں ظلم ہونے لگ رہا ہے جو انڈیا کرنے لگ رہی ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہی ظلم کیا ہے اتنی آسو گیسے چھوڑی ہیں ان لوگوں نے پولیس والوں نے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے اچھے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ظلم انتظامیاں ہیں ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر آسیم کے حکم پہ ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر آسیم کا ہی مین ہاتھ جو کردار ہے وہ ڈاکٹر آسیم کا ہی ہے انہوں نے کیوں وہ اس وقت سندھ میں حکومت پیپس پالٹی کی ہے اور وہ پیپس پالٹی کے بندے ہیں اور طاقتور ہیں پیسے والے انہوں نے اپنی طاقت کا جو ہے نا زور آزمائی ہم غریبوں پہ کیا ہے یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کہ ان کا خود کا ہسپیٹل جو انہیں نالے کے اوپر بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کا گورمنٹ ڈالاؤ نہیں دے رہی اور غریبوں کو توڑنے کا گورمنٹ ڈالاؤ دے رہی ہے سیلاب کے اندر بلوچستان میں جو تباہی ہوئی اس کے لیے چندہ مانگ رہے دوسرے ملکوں سے تاکہ ان کو مکان بنا کے دیں اور ہمارے مکان تم خود توڑنے لگ رہے ہو دیکھیں شہری بہت زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ یقیناً جس لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی یہاں لگائی ہوگی اور یقیناً بہت سوانے سپنے دیکھے ہوں گے کسی نے یہاں پر اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اس کا کمرہ بنوایا ہوگا کئی خواب دیکھے ہوں گے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا جہز یہاں پر جو ہے وہ اپنے مکانات میں جمع کیا ہوگا تو یقیناً ان کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ جگہ فرام کرنے میں یا چیزوں کا شفٹنگ میں یقیناً بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کیونکہ یہ آپریشن شروع کیا گیا تو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے کسی قسم کا ان کو نوٹس نہیں دیا گیا چالیس گرز بیز گرز ایک سو بیز گرز اور اس کے ساتھ ساتھ ساڑ گرز یہ وہ مکانات کی یہاں پر تعمیرات تھی جو کہ آج جو ہے وہ مسمار کی گئی یقیناً جب اس وقت مضاہمت کی گئی شہریوں کی جانب سے اپنا جو گھر بار ہوتا ہے جمع پونجی ہوتی ہے جب وہ لڑتی ہے تو لوگوں میں ایک اشتیال جو ہے وہ قدرتی بات ہے کہ ان میں پیدا ہوگا اس کا آج اظہار بھی کیا گیا لیکن ایک بات نوٹ کی گئی جب پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تو یہاں کے مکینوں کی جانب سے پولیس پر جو ہے وہ پتھراؤ کچھ مقامات پر کیا گیا لیکن اس کے بعد پولیس کو جو ہے وہ بقاعدہ راستہ دے کر یہاں سے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ جائیں اور یہاں میں جو ہے وہ کرنے دیا جائے لیکن جو تجاوزات کو مسمات کرنے کے لیے جو یہاں پر لوگ آئے تھے یعنی کہ ذلہ انتظامیہ جو ڈی سی سنٹرل کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے وہ یا اس کے ساتھ جو کے ڈی اے کا عملہ تھا وہ سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ بھاگا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہوں گا کہ دکھا ہے لوگوں میں خوف خوف کی ایک لہر دکھائیں کہ لوگ میں کتنا خوف ہے کہ وہ اس آپریشن سے قبل ہی جو ہے وہ جمع اپنا زندگی بھر کا جمع پونجی اس کا سمان اپنے گھروں کا فریج کرسیاں واشنگ مشین یہ تمام کا تمام لوگوں نے جو ہے جمع کر کے کہیں اور شفٹ کرنے کا جو ہے وہ انتظام کر دیا ہے یقیناً کوئی اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے یا کوئی اپنے کہیں پہ اور خرائے پر لیں گے ایک اممہ بیٹھی ہیں بزرگ خاتون ہیں یقی ان سے بھی بات کریں گے کہ اممہ کتنے خواب تھے جو آج بکھر گئے بکھر گئے بیٹا کیا کریں ہم کہا جائے اللہ ہم کو موت دے جو وہ اچھی ہم در بہ در ہو گئے یہ چالیس گز کا مقام تھا آپ کا اپنا تھا اپنا تھا کب سے رہتی تھی آپ پچاس ساٹھ سال سے بتانے کیا بتانے کیا بتانے وجہ کو بتا ہی نہیں رہے یہ تو نہیں معلوم بیٹا ہمارا کو یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر آسیم کے کہنے پہ ہو رہا ہے وہ آسیم کے کہنے لیکن ہمارا کو جگہ دے دے ہم وہاں پر رہائش کر لیں گے لیکن جگہ دوتے ہم کو کچھ نہیں دے رہے بیٹا لیکن بزرگ خاتون ہے جو جن کے دعویٰ ہے کہ وہ ساٹھ سال سے یہاں پر رہائش پذیر تھی اور آج اچانک جو ہے وہ ان کا آشیانہ انہی کے اوپر جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے ان کے آنسو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے ابھی جو ہے وہ عوام یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت ان کے مکانات گرانا چاہتی ہے کسی منصوبے میں ہیں تو یقیناً وہ حکومت کی کال پر لبائک کہیں گے چاہے وہ ڈاکٹر آسیم ہو سندھ حکومت ہو ایم کیم پاکستان ہو کوئی کہ وہ جو ہے وہ اپنے بے گھر ہونے کے بجائے کہیں اور جا کر جو ہے وہ شفٹ ہوں جسے کہ ماضی میں ہوا جب پرویز مشرف کے دور میں لیاری ایکسپریس وے بنایا گیا تو اس کے مکینوں کو جو ہے وہ کراچی کے تین مقامات پر بلدیا ٹاؤن مواج گوڈ اور اس کے ساتھ مالی پور اور سرجانی ٹاؤن میں مشرف کالونیاں بنا کر وہاں پر اسی اسی گز اور پچاس ہزار روپے دے کر وہاں پر عبادیاں بنائی گئیں بقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کی گئی اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ کراچی کی تاریخ کی لیاری ایکسپریس وے کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی سب سے زیادہ وہاں سے عبادی کا انخلاق کیا گیا لیکن پر امن طریقے سے کیا گیا مصطفیٰ کمال اس وقت نازم تھے ایم کی ام کی حکومت تھی پرویز مشرف جو ہے وہ ملک کے صدر تھے اور پر امن طریقے سے جو ہے وہ کراچی کی سب سے بڑی عبادی کا انخلاق کیا گیا اور لوگوں کو مطمئن کر کے کیا گیا لیکن یہ پاکستان پیپس پارٹی جو کہ ہمیشہ عوامی حکومت کا دعویٰ کرتی ہے آج عوام کے ہی ملبے پر جو ہے وہ کوئی منصوبہ بنانا چاہتی ہے لیکن عوام اب بھی پاکستان پیپس پارٹی ہو یا کوئی بھی حکومت ہے اس سے نالا نہیں ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے ان کو محلت دی جائے تاکہ وہ اپنا سمان گھروں سے قیمتی سمان ہوتا ہے یقینا غریب ہے تو غریب کے گھر میں ٹھنڈے پانی کے لیے فریج تو لازمی لوگ اپنا کہیں نہ کہیں سے ادھار لے کر قسطوں پر لے کر لوگ جو ہے وہ اس کا انتظام کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ یقینا کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کسی نے جہز جمع کیا ہوگا اور جہز میں یقینا کسی نہ کوئی ایک تولہ کوئی آدھے تولہ کوئی نہ کوئی سونے کا انتظام لازمی کرتا ہے کیونکہ سب کا اپنی بیٹی کا رخصت کرنے کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو جہز دے کر رخصت کیا جائے تو یقینا وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ارمان ارمان جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ لوگوں کا جو یعنی کہ جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ اگر ہم چاہیں لوگ اپنی ہی زبانی کہیں ایک صاحب یہاں موجود ہیں ان کی صاحبزادی ہیں آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی یقینا کیا جو ہے وہ انکل نے اپنی بیٹی کے لیے خواب سجائے ہوں گے اور ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ الفاظ میرے پاس تو نہیں ہیں آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں دیکھو بیٹا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے اگر کوئی نادانی میں غلطی ہوگی تو اس کی معذرت چاہتے ہیں اور جب آنسان پریشان ہو جاتا تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اب یہ بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ سملے کے جمع پونجی ہے اس ٹائم اگر دس روپے کا بلاد تھا تو بڑی مشکلوں سے ان بچوں کی روٹییں روک کر اپنا گھر بنایا ہے ہم نے کوئی آگے پیچھے جنگہ نہیں ہمارے اپنی فیملی ہے پیاس کی ریڑیاں یا یہ ہی لگاتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں یا کوئی جانی مازے بیچ لیا یا کوئی اتر بغیرہ بیچ لیا مزدوری کرنے والے لوگ کا اتنا ہی ملتا ہے جس میں ہمارے پیڑ بھرے جائیں مجھے یہ بتائی ہے کہ یہ جنگہ توڑ دیتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے اور ایسی بھی عورت ہیں اب اس گھر میں چلے جائے ہیں یتیم بچے ہیں بیوہ عورت ہیں ادھر تقریباً آپ گھروں میں جائیں گے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسے بھی ہیں جو نہیں کم آ سکتے ہیں تو بیٹا وہ گھر کہاں سے لیں گے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان کے ہم ہیں یہ بھٹو صاحب نے شناختی کار دیئے تھے ایوب خان نے جو راشن کار تھے وہ دیئے تھے اب یہ کارڈ ہے اگر پاکستانی ہونے کا یہ تو ثبوت ہے ٹھیک ہے ہم بیٹھیں ہمارے پاس بیٹا اللہ جانتا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن راشن کارڈ بغیرہ سارے اگر ان کو پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ بیٹھ رہے ہیں تو پہلے سے ہی مانا کر دیتے ہیں نہیں بیٹھئے گا لیکن اب آئے ہیں تو بیٹا اب یہ دیکھو اللہ تعالی رحم کرے پروردگار عالم ہم یہی کہہ سکتے ہیں غریب آدمی ہیں ان لوگوں کے لئے دعا کریں گے دیکھیں وزیر آدم ہو یا صدر ہو کوئی میرا باپ ہے میرا والد ہے لیکن جو وزیر آدم یا صدر ہیں وہ عوام کا ماہی باپ ہوتا ہے ان کی رہائے کا ماہی باپ ہوتا ہے ان کا کام ان کا دھیان کرنا کوئی مسٹیک ہے دنیا میں ملک بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بھٹو پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین ہیں روٹی کپڑا مکان پیپس پارٹی کا منشور ہے تو کیا مطالبہ کریں گے آپ بلاول سے تو یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روٹی کپڑا مکان تو وہ تو مؤیسر نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں یہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں عیوب خان کے دور کے سے لے کر آج تک اور بھٹو صاحب کے دور تک اتنے قدیمی آدمی ہیں بیٹا کہنے کی بات بڑا افسوس ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہماری غلطیوں بھی ہوئی ہیں ہم تو اس میں نہیں تھے کام پر گئے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے ہمیں بھی جھاڑ دیا بزرگوں کو لیکن بیٹا اس کی بھی معافی چاہتے ہیں لیکن کوئی تو نیمل بدل ایسا ہو جائے یا اس کو روکا جائے یا پھر ان لوگوں کو گھر ملے جوان جوان بیٹی ہیں کہاں جائیں گے ہم لوگ دیکھیں بلکل یہی ایک افسوس کا مقام ہے جس طرح ایک بزرگ شہری نے بتایا کہ ایوب خان اور زلفقار علی بٹھو جو کا پاکستان پیپس پارٹی کے بانی ہیں ان کی جانب سے ان کو نہ صرف راشن کارڈ اور شناختی کارڈ اس علاقے کا دیا گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی عبادی تھی اچھا لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی ہوں گی ہم نے یہاں پہ جگہ جو ہے وہ سرکاری ہوگی یا کسی منصوبے کی جگہ ہوگی وہ ہم اس پر ہم نے اپنے مکانات بنا لیے ہوں گے لیکن ہمارا پھر بھی ایک ہی مطالبہ ہے دوبارہ سے کہ ان کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ دیا جائے متبادل دیا جائے تاکہ وہ اپنا آشیانہ کئی اور بنا سکے بزرگ خاتون ہیں یقیناً جو ایج ان کی لگ رہی ہے ستر کے قریب لگ رہی ہے ہم کب سے اس علاقے میں آباد ہیں بیٹا میری بچپن یہی گزر گیا بڑا پہ آگیا جمانی شادی ہو کے آئی تھی ستر ایسی سال سے ادھر ہیں اب کیا مطالبہ ہے کتنے آسو ہیں بیٹا چھوڑو ہی گریبوں کا ایک چھتی تو ہے یہ بھی چھن جائے گی کہاں جائے گے بچے مہن تو مزدوری کرنے والے فیٹ ورنا مشکل ہے آصف علی زردادی صاحب بلاول بھٹو وزیدعالہ سن سے کیا مطالبہ کریں گے بیٹا کیا مطالبہ کریں وہ کیا دیکھ نہیں رہے سن نہیں رہے سب معلوم ہیں انکو اگر وہ چاہے تو روگ بھی سکتے ہیں دیکھیں یہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا صرف یہی مطالبہ ہے آنٹی موجود ہیں جوان بیٹیاں ہیں ان کے آنسو ارش لوگ کہتے ہیں کہ جب غریب کی آہا نکلتی ہے تو وہ ارش کو ہلا دیتی ہے لیکن اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کئی غریبوں کے آنسو کو بھی دیکھا لیکن ارش خدا بھی شاید ہمارے اس کی وجہ سے ناراض ہیں جا رہا ہے کہ جو آنسو گیز کی شیلنگ ہوئی اور جو پتھرہ ہوا اور جو پولیس نے لاتی چارج کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ متاثر ہوئے تو یقیناً جو ہے جو آہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس اس قدر جو ہے یہاں پر جو اس کی وجہ سے نقصان ہوا اس اس حوالے سے اب لوگوں کے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں اور یقیناً جو آنسو نکلے ہیں ایک ماں کے تو ماں کے آنسو جو بھی اس آپریشن کے پیچھے ہے یا کچھ کسی کا پرسنلی اگر کوئی منصوبہ ہے تو یقیناً جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا ایک اور خاتونیاں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے بھائی شمان جوان بچی کہاں جائیں شمان نکال رہے تھے جو ان کو آنسو کے چھوڑ دیاں ہمارے پہ ہمارے بچے پہ آسو پیٹر میں پڑھے ہیں کہاں جائیں کیا مطالبہ کریں گی حکومت سے بیٹا ہمارے کو مکان دیاں جگہ دے جائیں ہم گریب آج میں کہاں جائیں گے تنکا تنکا کر کے منایا تھا تنکا تنکا کر کے منایا تھا یقیناً دیکھے جس طرح کی آبادی ہے مجاہد کالونی لوگوں نے تنکا تنکا جمع کر کے آشیانہ بنایا ہوگا یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ساڑ گس کا مکان ہوگا اس میں فیملی ہوگی ایک بھائی ہوگا دوسرے بھائی کے لیے جب شادی ہوئی ہوگی تو سلپ بنا کر اوپر بنا دیا گیا ہوگا ان سے پوچھتے ہیں کہ آنٹی کا ہم تو کچھ نہیں بھول بھائی ہمارے ساتھ ساتھ بیٹی ہے ایک کمانے والا ہم نے خود بنگلوں میں کام کر کر کہ یہ گھر بنائے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے حکومت کو بولنے کے لیے کہ گریبوں کے لیے یہ کریں چار بچے ہمارے حباسی اسپطال میں پڑے انہوں نے جو گیس پھیک کے ان سے دیں بچیوں کی احلت خراب ہے ہم اتنے تکلیف میں ہمارے پاس بولنے کا کوئی ہم کب سے دے دیں آنٹی آپ یہاں ہمارے اسی سال گزر کہ بیٹا ہم تو پیدا یہاں ہوئے پچاہ سال ہماری عمر ہوگی ہم یہی اپنے معبوب کی ساتھ محنت کری کمائک ہم اسٹیم بیٹا بہت ہی بے بس نہ گھر مل رہے رہنے کو جب لیز ہی نہیں تھی تو ہمیں لائٹ گیس کیوں دیا ہر چیز گیس دیتے بل بڑھتے اپنے گھروں میں پھاکے گیر کے بل بڑھتے اور مہینے اتنے بل لیکن ایک آنٹی کی اپنے فریاد سنی کہ اپنے گھر میں فاقے کر کے اور تنکا تنکا جمع کر کے یہ آشیانہ بنایا اور آج یہ آشیانیا جو ہے ایک انتظامیہ کے حکم پر توڑنے کا جو ہے وہ انتظامیہ پہنچ گئی تو یقینا سات بیٹیاں ہیں ایک گھر میں کمانے والا ہے یہ داستان ایک گھر کی نہیں ہے مجاہد کالونی میں تقریبا کہا جاتا ہے کہ دس ہزار کے قریب گھر ہیں اور سب کی داستان یہی ہے کہ گھر میں ایک کمانے والا ہے اور ساتھ کھانے والے ہیں ایک اور بزرگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گے گھر پیٹا جو ہم قانون سے بالا ترنی ہے حکومت یہ سنا ہے آباد کرتی ہے غریبوں کو برباد نہیں کرتی لیکن جو ہو رہا ہے حکومت کی اگر نظر سانی ہے تو ہمیں اس کا بدل کچھ دیا جائے تاکہ ہم روڈ پر نہ بیٹھیں جوان بچوں کو بھووں کو لے کے کہاں جائیں میں خود ایک مقروض ہوں سبزی بیچ کے بچوں کا گزارہ کرتا ہوں ایک آنکھ میں بنائی نہیں ہے کہاں جائیں کس کس پاس کس کے فریاد کریں یہی مہار ہمارے مالک ہیں یہی بسانے والے ہیں یہی اجار رہے ہیں تو ہم کس کا سارا لیں گے دیکھیں یہی داستان ہے کوئی سبزی بیچنے والا ہے کوئی مکینک ہے اور سب کے ایک ہی علمیہ ہے کہ یہی لوگ جو آج ان کو اجارنے آئے ہیں ماضی میں یہی عباد کرنے والے تھے اب ان کو اجارنے کا مقصد کیا ہے یہاں کے رہنے والے مکین صرف یہی جواب جاننا چاہتے ہیں کہ آج ان کو بے گھر کیوں کیا جارا ہے کیا کسی کا کوئی پرسنل منصوبہ ہے اس علاقے کے لیے یا کوئی حکومت یہاں سے کوئی ایسا پلان بنانا چاہتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مجاہد کولونی میں جس یہاں پر تقریباً تمام ہی پارٹیز کے ہم نے جنڈے دیکھے چاہے پیپس پارٹی ہو چاہے ایمکیویم ہے چاہے تحریک انصاف ہو لیکن آج ان کی آواز بننے والا کوئی نہیں نہ پیپس پارٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں نہ ایمکیویم پاکستان کے لوگ موجود ہیں نہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں اور نہ ہی ٹی ایل پی کراچی میں ایک بڑا سیاسی وجود رکھا ہے ٹی ایل پی نے ان کے بھی لوگ یہاں پر موجود نہیں عوام جو اس علاقے کے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی اپنی دعائیں دے رہی دعائیں مانگ رہی ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے گر میں کچھ بھی نہیں اتنا بھی نہیں تو کراہ کو بیٹھ جاؤں گی لے کے مکان کیا کہاں جائیں اب یہاں بیٹھیں روڑ کو اللہ اللہ کرے کو بیڑا کر کو اللہ کرے بیڑا کر اللہ بیڑا اب آسپیٹال میں ہم کہاں جائیں نہ ہم کو جگان دے رہے نہ ہم کو محبزہ دے رہے دیکھیں سب کا یہی کہانی ہے جس گھر کا بھی دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے تو لوگ جو ہے وہ ایک داستان سناتے ہیں غریب ہیں دیکھیں اس علاقے کی عوام کا پاکستانی جو ادارے ہیں آج کل جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستانی داروں کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں لیکن ہم دیکھ ہے کہ اس غریب علاقے میں جہاں بیس بیس چالیس چالیس پچاس پچاس گرس کے مکان آتے ہیں وہ پاک فوج سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اس دیوار پر ایک بقاعدہ طور پر پاک فوج زندہ باد کا نعرہ پینٹ کیا گیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے جھنڈے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے کہ آخر تک تا حد نگاہ پاکستان پیپس پارٹی کے جھنڈے لگے ہیں یعنی پاکستان پیپس پارٹی سے لوگ یہاں پر محبت کرتے ہیں لیکن وہی پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت میں ان کو بے گھر کیا جائے اور سب سے افسوس کی بات یہ کہ ان کے لیے متبادل کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ناظمہ سات نمبر تک یہ سڑک جائے گی اور تقریباً ایک سے ڈیلڈ کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور دس ہزار سے زائد یہاں پر چھوٹے بڑے مکانات ہیں اور جہاں پہ بھی اس علاقے میں ہم نے دیکھا ہے وزٹ کیا ہے یہاں پر وہ مقام ہے جہاں پر آج جب شیلنگ کا آغاز کیا گیا تو اسی مقام سے کیا گیا اور لوگ جب اپنے گھروں میں گھسے اور اس علاقے کی عوام نے باعزت طریقے سے باہر نکالا تو مجاہد کالونی کی آپ نے داستان ہم نے آپ کو دکھائی اب تک کے لیے جو ہے وہ تمام صورتحال کو آپ کے سامنے رکھا ہے عوام کا صرف ایک مطالبہ ہے سندھ حکومت ہو بلدیاتی حکومت ہو ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہو سابق صدر آصف علی زرداری کے سب سے قریبی دوست ڈاکٹر آسیم ہو وزیر بلدیات ہو وزیر علی سندھ ہو بلاوال بھٹو ہو ان سب سے ایک مطالبہ ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی اپنی یعنی کہ اپنا خوشیوں بھرا خاندان سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں لیکن ایک مطالبہ ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ فرام کیا جائے ایسی جگہ فرام کر دی جائے جہاں پر جا کر وہ ایک بار پھر سے اپنے نیس بن سکیں اور اس کے ساتھ جو اپنا ان کے زندگی ہے ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر نہ ہو کیونکہ سب لوگ میں نے دیکھا کہ دھیاری کرنے والے ہیں کوئی کسی قسم کا ٹھیلہ لگاتا ہے کوئی سبزی بیشتا ہے کوئی موٹر سائیکل کا کام کرتا ہے اسی طرح کہ یہاں پر تمام لوگ ہیں جب یہ ساری صورتحال ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنا کام دھندہ بھی چھوڑ دیا ایک بیروزگاری بھی جو ہے وہ اس علاقے میں جنم لے رہی ہے تو سب کے مطالبہ ہے کہ حکومت آلٹرنیٹ فرام کرے تاکہ وہاں جا کر وہ بس سکیں اور اپنا روزگار بائزر طریقے سے کما سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے اللہ حافظ